حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عظیم اللہ کے نیک بندے جن کے اسلام لانے سے اللہ تعالی نے اسلام کو عزت بخشی تھی جن کے اسلام لانے سے اسلام کو مسلمانوں کو دھارت بن گئی تھی جن کی بڑی خدمات ہیں جن کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خلیفہ المسلمین جب بن گئے تھے امیر المومنین جب بن گئے تھے تو انہوں نے اپنا وقت رکھا ہوا کہ پبلک سے ملاقات کا یہ وقت ہے پبلک کے کام کرنے کا وقت رکھا ہوگا ایک شخص آیا اور آ کر کرنے لگا کہ اے امیر المومنین فلان فلان آدمی نے میرا مجھ پر بہت ظلم کر رکھا ہے میرا حق نہیں دیتا آپ ذرا مجھے اس سے میرا حق دلوا دیجئے حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ کو جلال آیا غصہ آیا ان کے ہاتھ میں درہ درہ تو ہوتا ہی تھا حل کسی چھڑی کہہ لیجئے کچھ بھی کہہ لیجئے درہ تو ہوتا ہی تھا جلال میں اس انسان کے ایک درہ مار دیا کہہ لے کہ جب میں بیٹھا ہوتا ہوں کام کے لیے تمہارے کام کے لیے جب تو آتے نہیں اب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب تم آگئے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی اچانک ان کے دل نے کہا حضرت عمر کے دل نے اچانک کہا عمر کیا کر دیا تو رہے ڈر گئے لرز گئے وہ انسان تو بیچارہ درہ کھا کے چلا گیا فوراں کسی کو بھیجا کہ اس کو بلا کے لاؤ وہ تلاش کر کے اس انسان کو بلا کے لائے حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی لو یہ درہ پکڑو جیسے میں نے تمہارے مارا تھا لو تم میری کمر پہ ایک دفعہ مار دو تم میرے درہ مار دو تاکہ اللہ کے ہاں مجھے پکڑ نہ ہو دنیا کا حساب دنیا میں پورا ہو جائے اس نے کہا نہیں نہیں میں آپ کے نہیں مار سکتا تو پھر انہوں نے اصرار کیا اس نے کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا میں نے آپ کو معاف کر دیا آپ سوچئے بات ختم ہو گئی نا حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر تشریف لے گئے وضو کرا دو رکعات نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے کہنے لگے عمر تو کیا تھا تجھے اللہ نے کتنے اوچھا بنا دیا تو گمراہ تھا اللہ نے تجھے ہدایت دے دی تیرے عزت نہیں تھی اللہ نے تجھے عزت دے دی اللہ نے تجھے خلیفہ بنا دیا اللہ نے تجھے حاکم بنا دیا کیا تو اللہ سے ڈھرتا نہیں آخر کس بات پہ یہ ایک آدمی کی انہ ہے دیر تک اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے پیشمانی کرتے رہے شرمندگی کرتے رہے اللہ سے توبہ کرتے رہے اور یہی کرتے رہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی حالانکہ حضرت عمر کی شان دیکھی آپ کیا ہے حالانکہ انہوں نے اس سے کہہ دیا تو درہ میرے مان لے اس نے کہا میں نے معاف کر دیا لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا جب یہ واقعہ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی دین کیا ہے ہم دین کو نہیں سمجھ رہے کوئی نہیں سمجھ رہا میں بھی نہیں سمجھتا آپ بھی نہیں سمجھتے مسلمان تو آج کل کے سمجھی نہیں رہے ہمارے گھروں کا حال ہمارے رہن سین ہمارا کھانا پینا ہماری بول چال ہمارا معاملہ ہمارا لین دین ہماری زندگی الگ ہے بالکل الگ ہے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر جو ہونا چاہیے اس سے تو ہم کوسو دور ہیں لگتا ہے ہمارا کھانا پیناتا ہے ہمارا کھانا پیناتا ہے والب ہمارا کھانا پیناتا ہے ہمارا نسین ٹھلی گوزتو